خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نیا دو سپورٹس میرا نام ہے وقاس ابھی برانہ خبر ایک ہی ہے کہ پاکسان نیوزیلینڈ سے سات وکٹوں سے ہار گیا اس کے بارے میں رمیز راجہ نے کیا کا شاہد افریدی نے کیا کا اور میرا اس پر کیا تجزیہ ہے آپ کو ساتھ ابھی شیئر کریں گے تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ نیوزیلینڈ نے پہلے پاکسان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکسان نے کھیلنا شروع کیا سائم ایوب نے دھڑا دھڑ مارنا شروع کیا پھر وہ آؤٹ ہو گئے پھر بابر اور ریزوان کی پارٹشپ شروع ہوئی اور وہ پھر ٹپ ٹپ شروع ہو گئے ایک یوزیل وہی پرانے زمانے والی کرکٹروں نے کھیلی ہم سمجھتے تھے کہ یہ یوے میں ایسا کھیلتے ہیں کہ وہاں پہ پچھز لو اینڈ سلو اینڈ ٹرننگ ہوتی ہیں تو بھائیا ٹھیک ہے اتنا ڈیر سو کر لو کافی ہے یوں نوڈ ڈیفینڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ کل والی پیچ بکول افریدی کے ڈھائیسو کی پیچ تھی اور بکول رمیز راجہ کے دو سو بیس کی پیچ تھی لیکن پاکستان نے کتنا سکور کیا ون سیونٹی ایٹ اور وہ بھی بڑے خوش ہیں اس کے اوپر خوش اس حد تک ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں بابر آزم نے پوسٹ میچ کانفرنس میں کہا کہ نہیں نہیں وہ میڈل آورز میں سلو رن ریٹ وز نوٹ ان ایشو کیونکہ شداب نے آ کر تو اس کو کور کر دیا تھا اور یہاں پر پارٹ سکور ہے 190 تو ہم دس رن شوٹ تھے یار بابر تیرے بھی نا مطلب سبحانی اللہ مطلب یہ انسان جو ہے اس کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کرکٹ کیا جو سٹرائک ریٹ ہے پاکستان نیم کا جو سٹرائک ریٹ ہے ہے ایدانا شکریٹ ہے جانا ہے رسی up with the international players you need to improve your strike rate you need to improve your strike rate in the middle overs a flat pitch ke spirits جہاں پر نہ کوئی سپن ہے نہ کوئی باؤنس ہے نہ کوئی تنشن ہے وہاں پر آپ 178 کر کے گھرے دس سکور کر لے تو جی جاتے تم 190 کر لے تو مہار جاتے ہیں انہوں نے 18 وی اور انیس وی اور پورا کر دیا ساد وکٹس ان کے باقی ہوئے تو what are you talking about you are not making any sense and you know what the pity is کہ this man has been made pakistan's captain and he is not a captain material he doesn't understand captain he doesn't understand کہ پاکستان کو اب کس طرح کی کرکٹ کھیلیں چاہیے دنیا کس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے یہ ایک میڈیوکر سی کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی آپ ایوریجز دیکھ لیں وہ بہترین ہیں ان کی سٹرائک ریٹ دیکھ لیں تو ایک سو پچیس تیس کتیس باتیس کے قریب رہتے ہیں یہ اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو بڑے پرفارمرز ہیں ہم تو ریکارڈ توڑ رہے ہیں سال میں میکسیمم ہم نے سکور کی ہوئے ہیں دنیا کی رینکنگز میں ہم آ رہے ہیں تو ٹیم کا بیڑا گھر کوئی پڑا ہے یہ جو ہپوکریسی ہے نا یہ ہپوکریسی اب بند ہونی چاہیے اب ان کو کھل کے we should call them out especially بابر آزم بابر آزم is not a good fit for t20 format اگر اس کو کھلانا ہے تو اس سے لکھوائیں پہلے آپ اس کے سٹام پیپر پر اس سے سائن کروائیں کہ تم ڈیرھ سو کے سٹرائک ریٹ پر کھیلوگے تو تم ٹیم کا حصہ ہوگے اگر تم نے وہی اکسو تیز اکسو پچیز اکسو بائس اکسو چھا بیس اکسو چھا بیس والا سٹرائک ریٹ رکھنا ہے تو تو رہن دے so you know i mean we need to sort of come out understand this now that this is not the kind of cricket we should be playing پاکستان cricket team plays the most boring t20 game مدب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہوا میں نہیں کھیلتے ہیں یہ بابر آزم محمد رزوان جب کھیلے تھے تو انہوں نے کوئی شورٹ ہوا میں ہی کھیل لگی جورت نہیں کی مطلب کمال ہے آپ کس طرح اپنا سٹرائک ریٹ امپروف کریں گے کس طرح آپ سکور کریں گے یہ تو ہوا میں نہیں رولنگ شورٹس کھیلی جانے ہیں سنگل لے جانے ہیں لے جانے ہیں اگر بولر بری بول کرے گا تو ہم چوکا ماریں گے بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو آج کل بولر بری بول نہیں کرتا آپ اچھی گیند پر چوکا مارتے ہو اچھی گیند پر چکا مارتے ہو اور یہ لوگ اس چیز کو ایک اس طرح ہے جس طرح کہ کمال ہے بھائی آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کو اپنی کرکٹ اپنا سٹرائک ریٹ اپنی برینڈ آف کرکٹ کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور آپ وہی دکیانوسی سوچ وہی پرانے قسم کے سٹرائک ریٹ پرانی قسم کی بیٹنگ لاکر آپ نے ہوگی ہو اب وہ ایک بحث سلی ہوئی ہے کہ جی وان ڈاؤن کون آئے گا وان ڈاؤن اس طرح کہ نے اسمان خان کو لیا ہے وہ رزوان کو باہر کر دیں آپ پھر یہ بابر کو بھی باہر کریں اگر آپ کا ایک ویژن ہے ٹیم کے لیے کہ پاکستان کی ٹیم کو اس طرح کھیلنا چاہیے اور اس میں رزوان یا بابر فٹ نہیں ہوتے تو ان کو کہیں اللہ حافظ بھائی آپ اوڈی آئیس کھیلیں لیکن کوئی بھی ایک جو ایک سی این ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ بابر کا فینز کیا کہیں گے وہ لوگ کیا کہیں گے گھولی مارے لوگوں کو آپ یہاں پر مزاق بنایا ہوا ہے ایک تھرڈ کلاس ٹیم وہ بی بی ٹیم بھی نہیں ہے وہ سی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کی وہ آئی آپ کے گھر میں آ کر آپ کو انہوں نے ہرا دیا ہے سات وکٹوں سے شرم آنی چاہیے آپ کو یہ شرم کا مقام ہے اس پر شرم سے کم اور کوئی چیز نہیں ہے یہ ابھی جتنے کوچز ہیں جتنی مینجمنٹ ہے جو کیپٹن ہے جو ٹیم ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ وہاں پر اتنی گھٹیا انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور نہ صرف گھٹیا پرفارمنس دی ہے اور پھر اس کو بیٹھ کر دیفنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں میڈل آورز میں تو کوئی ایسی باد ہی تھی وہ ہم نے کور کھا لیا تھا پار سکور is 190 تو 190 تو دس سکور ہی کام تھے اور بھائی اگر تم کر سکتے ہو تو تم دو سو تیس کرو دو سو چالیس کرو دھائیسو کرو دو ساڈ کرو اب تمہیں یہ کسی نے کہانی توتے نے سمجھا دی ہے کہ جی دو ایک سو نوے کا سکور ہے جو پار سکور ہے اتنا ہی کرنا ہے تو اگر آپ اچھے رنڈیٹ پہ بھی جا رہے ہوئے جو کہ سامی یوب نے اچھا سٹارٹ دے دیا تھا تو چوکا شوکا نہیں مارنا کرنا 190 ہے کمال ہے آپ لوگوں کی یہ پروچ ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اگر کوئی مطلب یہاں پر کوئی کاؤنٹی بیلٹی ہوتی تو بابر کو سیک کر دینا چاہیے اس اس سٹیٹمنٹ پہ اس مائنڈ سیٹ پہ کہ 190 ہے پار سکور ہم 10 روان شوٹ تھے تو اس کا مطلب آپ ٹپ ٹپ جان کے کار رہے تھے بیچ میں کہ کہیں ایک سن نفی سے زیادہ سکور نہ ہو جائیں اچھے ہی مینکم مائنڈ سیٹ ہے so you know we need to change this شاہد افریدی نے ٹویٹ کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اپنے سٹرائک ریٹ پہ کام کرنا ہوگا ٹو ففٹی والی پیچ پہ ہم نے کیا کیا ہے رمیز راجہ نے اپنے ویلوگ میں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ this is not the kind of performance you expect from a pakistani team against this new zealand team on a pakistani track which is very well liked by pakistani team پندی کا track اور گراؤنڈ پاکسانی دیم کو بہت سوٹ کرتا ہے اور وہاں بر ایک flat deck کے اوپر آپ نے ایک ایک فضول سا ٹوٹل کیا 178 کے اور اس کے بعد آپ اس کو دفینڈ بھی نہیں کر سکے آپ کیچز ڈراب کرتے پھر رہے ہیں اور وہ چیپ من جو ہے وہ لے گیا آپ کی اب وہ بھی اسی strike rate پہ کھیلتا نا جو یہ بابر والد میں دیکھتا کیسے جیتی وہ team یہ مزاق جو ہے پاکستان کی گرگر کے ساتھ یہ بند ہونا چاہیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک میڈیوکر ایک ڈیفینسیو قسم کا کیپٹن پاکستان کو نصیب ہو گیا اور وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے یعنی ہم کوئی چینج کرنے جا رہے تھے اب وہ دوبارہ اس کو واپس لائے گیا ہے کہ جنی جی تو ہی کیپٹن ہے تیری لہوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کو دوبارہ کپٹن پر نا دی ہے اب وہ فضول قسم کی باتیں کرتا ہے اور فضول قسم کی پرفارمنسز دیتا ہے اور اپنا سٹرائک رید اپروف کرنے کو تیار نہیں ہے اسے بڑن آن دس ٹیم it is shameful that he is پاکستان's کپٹن and you know وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی 190 پارسکور تھا دسکور اور رہم کر لیتے کونچی کتابی باتیں کر رہے ہو تم دسکور اور کرتے وہ اسے پہلے کورا کر دیتے so you know this is not how it works 190 پارسکور ہے اگر وہاں پر ہو رہا ہے 220-230 آپ وہ کرو you should aim for that جب آپ ہوا میں شورٹ ہی نہیں مارو گے آپ چوکے چھکے کی طرف ہی نہیں جاؤ گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سکور وہاں پر so you know it is it is very embarrassing this defeat is as Ramiz Rajah said this is an embarrassing defeat it is شرم کی بات ہے کہ ہم اس نیوزینہ کی ٹیم سے ہار گئے ہیں we should have you know beaten them four I mean پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا ہمیں ان کو چار زیرو سے ہرانا چاہیے تھا اور تکا کے ہرانا چاہیے تھا ان کو احساس دلانا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا ہمارے ٹیم بھیجی ہے ایک سی ٹیم بھیجی ہے اپنے مین پلیئرز بھیجتے ہیں جن کے سخلاف ہم you know کھیلتے اور کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی آپ نے ایسی ٹیم بھیجی ہے ہمارا وہ کمپیٹیشن بھی نہیں ہے لیکن ہم ہم ان سے میچ ہار گئے اب وہ کہیں گے لو جی یہ تو آئندہ بھی ہم ہی در سی ٹیم بھیجیں گے کیا ضرورت اپنی ای ٹیم کو ڈسٹرپ کرنے کی یہ بچے 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 بھیجیں گے یہ آگے بھی بچے بچے ہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ 190 پار سکور ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے so you know it's it's really really embarrassing یہ جو ہار ہے یہ اس نے بہت جس کو کہتے ہیں دکھ دیا ہے so anyway مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے matches میں کوئی وہ بہتری آجائے گی اس approach میں یہ جو پیٹنگ approach ہے اب وہ آپ بولنگ کسی دن شاہن کر جائے وہاں پر محمد آمیر یہاں شہن شاہ فریدی شروع میں دو تین wickets لے جائے تو لے جائے تو وہ پھر آپ کہیں گے وہ بلے 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 178 بڑا سکور تھا ان کو نجلدی آٹکا لیا لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا for one reason or the other بس پھر فلائر ان کے لیے you know it's a walk in the park they'll just سکھو ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے اس نے کھرنا ہے اس نے کھرنا ہے اس نے کھرنا ہے اس نے کھرنا ہے اس کو اس بات کا دکھ ہوگا ان کے لئے 20 محور میں نے اس نے کھرنا ہے وہ بندھا انہوں نے پہلے سکر لیا ہے so this is the kind of math he does in his mind جیب ایک captain نے بنا دی یہ دمی سا تو مطلب sont اونا it's very embarrassing we need to do better than this I have no hope from this captain I have no hope from this approach With just this kind of approach Pakistan will get nowhere خیر آپ اپنا فیڈبیک بھی دیں How do you feel about this defeat With us in the comments شکریہ خدا فیز